اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پر ایک یورالوجسٹ ہوں میں کاللج آف فیزیشنز انسرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے سانڈے کا تیل یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے اور اس سے اسوسییٹڈ اور بھی موضوعات ہیں جو میں آپ سے ذکر اور بھی ڈسکس کروں گا بکوز مجھ سے ان کے بارے میں فریکونٹلی سوالات کیے جاتے ہیں لہٰذا میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی جو میرے ناقص علم ہے میں اس کے مطابق آپ کو تھوڑا گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس آج کے چینل کے موضوع کی طرف بڑھیں میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے معلوماتی ویڈیوز لاسکوں جو سانڈے کا تیل اور اس طرح کی دیگر عدویات جو بازار میں یہ کہہ کر بیچی جاتی ہیں کہ یہ آپ کے جنسی طاقت کے لیے بڑی اہم ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو جنسی طاقت ملے گی ان سے یہ ایک ہماری سوسائٹی میں ایک بہت کومن ٹرینڈ بن چکا ہے آپ دیواروں پہ عام طور پہ اشتہارات دیکھتے ہیں آپ کی فون پہ آٹز آ رہے ہوتے ہیں آپ کو انٹرنیٹ پہ اگر براؤز کریں تو اس پہ آٹز آ رہے ہوتے ہیں تو مجھ سے سوالات کی جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان کی فادیت کیسی ہے سانڈے کے تیل کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے جو پرانے لوگ ہیں کیونکہ سانڈا بیسیکلی تو ایک سانڈ وہ جو ایک ایٹس ای لیزرڈ یہ ایک چھپکلی کی ایک ٹائپ ہے جو عام طور پہ گرم اور سہرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے وہاں سے اس کو پکڑا جاتا ہے پھر اس کے گوشت جو ہے وہ بھی کھاتے ہیں لوگ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنسی طور پہ یا مردانہ کمزوری کو ڈیل کرنے کے لیے یا اس کی علاج کے لیے یا مردانہ قوت بڑھانے کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سائنٹیفکلی ایسا کوئی فیکٹ پروون نہیں ہے اور جب تک سائنٹیفکلی پروون نہ ہو میں آپ کو کوئی ریکمینڈیشن نہیں دوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جو بھی آپ سے بات کرتا ہوں وہ کسی سائنٹیفک بیسز پہ کر رہا ہوں لہذا جتنی افعیات آپ کو بازار میں ملتی ہیں یا بازار میں وہ ایڈورٹائز کی جاتی ہیں یہ کہہ کر کہ یہ آپ کی جنسی طاقت بڑھائیں گی جب تک وہ سائنٹیفکلی پروون نہ ہو میں اپنے کسی مریض کو وہ ریکمینڈ نہیں کر سکتا ہاں میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ سانڈا جس کو آپ وہاں سے پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں یا وہ لیزرڈ جس کو آپ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں وہ جن گھالات میں یہاں رکھی جاتی ہے اور جن طریقے سے اس جانور بچارے پہ ظلم کیا جاتا ہے جنسی طاقت کے نام پہ وہ اٹسیلف ایک بری چیز ہے لیکن جہاں تک اس کی جنسی افادیت کا تعلق ہے وہ سائنٹیفکلی کوئی پروون فیکٹ نہیں ہے اسی طریقے سے باقی جو دیگر عدویات ہیں جن کے ایڈز آتے رہتے ہیں اور آپ کو ہر آئے دن وہ ملتی ہیں جب تک کہ ہمارے پاس سائنٹیفک بیسز نہ ہو میں آپ کو وہ ریکمینڈ نہیں کر سکتا بلکہ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز جس کا سائنٹیفک بیسز نہ ہو وہ مت استعمال کریں بیکوز جس چیز کا ہمیں سائنٹیفک پتا نہیں تو ہم اس پہ اگر آپ وہ یوز کریں گے تو آبیسی دن جو اونس آف رسپونسیبیلٹی یا خدا نخواستہ اگر کوئی سائنٹیفک ہوتا ہے تو پھر اس کو ڈیل کرنے کے بھی آپ خود ذمہ دار ہوں گے بہت سی عدویات ہیں جو میں اپنے مریضوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں سیکشل ڈسفنکشن یا اور پرابلمز کے لیے لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے سائنٹ ایفکٹ کیا ہیں اور جب میرے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے سائنٹ ایفکٹ یہ ہیں یہ اس دیر تک ہوں گے اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے یا آپ نے ان کو اس طرح مینج کرنا ہے خاص طور پر جو جنسی امراض کے لیے دوائیاں ہیں ان کو ہمیں بہت احتیاط سے دینا پڑتا ہے اس کو اوورڈوز نہیں کرنا پڑتا ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یہ اوورڈوز نہ ہو ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ مریض کی ایج دیکھیں ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ مریض کسی اور بیماری سے سفر تو نہیں کر رہا اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا مریض کو اس کا واقعی فائدہ ہوگا یا نہیں لہٰذا یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں وہ قائنلی اپنے ذہن میں رکھئے گا اور کوشش کریں کہ آپ جو سائنٹیفکلی ریکمینڈڈ دوائیاں یا سائنٹیفکلی ریکمینڈڈ علاج ہیں اس کی طرف جائیں آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی